اسلام علیکم آج میں آپ کو ایک ساؤت ایسٹ ایشیا کے ایک چھوٹے ملک جسے سیٹی سٹیٹ بھی کہا جاتا ہے سنگاپور سنگاپور کے ایک گارڈن یعنی ایک باغ یا دوسری دوسرے معانی میں بوٹیریکل گارڈن کا میں سیر کراتا ہوں آپ کو اور یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا سنگاپور والے گرین کیسے ہیں اور وہ کلائمٹ چینج کے لحاظ سے انوائرمنٹ کے لحاظ سے کتنے حساس ہیں آپ کو تو یہ تو پتا ہے کہ سنگاپور کو ایشین ٹائگر بھی کہا جاتا ہے چھوٹا ملک کے بہت ہی امیر ہیں طاقتور ہیں آج کل زیادہ نہیں تو آپ سب کو معلوم ہے کہ پاسپورٹ کے لحاظ سے دنیا میں ایک نمبر پر ہے کہ اس کا پاسپورٹ دنیا میں سب سے ایک نمبر پر سب سے بہترین چلتا ہے کئی ممالک کو یہاں سے ویزے آسانی سے ملتے ہیں اب پاسپورٹ کو آپ آتے ہیں تو ایرپورٹس ایمیگریشن ایرپورٹ میں پاکستانی جو شہری ہیں ہم جیسے صرف ان کو کچھ آدھے گھنٹے کے لیے ایک سائٹ پر بٹھا کر مزید چیکنگ کی جاتی ہے یہ مجھے کافی عجیب پچھلی دفعہ بھی ایسا ہوا تھا اور اس دفعہ بھی ہوا مطلب پانچ سال پہلے جب میں آیا تھا تب بھی مجھے ایک سائٹ پر کیا تھا اور اس سال بھی کیا میں آکیلے نہیں بلکہ تیس اور لوگ بھی تھے پاکستانی ان کو بھی ایسا ہی سائٹ پر بٹھا کر ان کے سپیشل چیکنگ کی گئی تھی یہ دوسرے ملکوں کے شہریوں کے ساتھ یہاں نہیں ہوتا سنگاپور کے ساتھ تو کم از کم ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے تھے یہ سارے سلسلے ہماری مختلف حکومتوں کو چاہیے تھا کہ یہ کم از کم یہاں تو کر لیتے کہ کم از کم اس ائرپورٹ پر ہمارے ساتھ بھی دوسرے ملکوں کے شہریوں کی طرح سلوک کیا جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا پانچ سال کے بعد میں دوبارہ آیا تو وہیں کہانی پھر دہرائی گئی اور مزید چیکنگ کے لیے مجھے آدھا گھنٹہ پچیس منٹ مزید بٹھایا گیا یہ ایک تکلیف دے تو خیر اتنا نہیں تکلیف دے اس لیانے سے وقت آیا ہوتا ہے کوئی آپ کا اگر باہر انتظار کرتا ہے تو اس کے لیے تکلیف دے زیادہ ہیں لیکن یہ شرمناک ہے ایک اس سے بندے کو شرمندگی ہوتی ہے کہ آخر میرے ملک میں اور مجھ میں کیا ہے جس کے وجہ سے مجھے سپیشل سیکیورٹی سے گزرنا پڑتا ہے خیر ہمیں باہر سے تھی پاکستانی آم پاکستانی آم میں تو شرم کا احساس نہیں آم پاکستانیوں کو ہے لیکن جو پالس حساس اوپر بیٹھے ہیں ان کو تو شرم کا احساس نہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا گزرتا ہے وہ تو اپنے کسی وی آئی پی گیٹ سے آ کر چل نکلتے ہیں ان کو تو معلومی نہیں ہوتا تو ائرپورٹ تو بھی دنیا میں اس کو خوبصورت ترین ائرپورٹ میں ایک معنی جاتا ہے چھوٹا ہے اتنا بڑا نہیں ہے لیکن بہت ہی آلہ ہے اور سنگاپور جو ہے یہ پیسیفک جو علاقے ہیں ان کے لئے ائرپورٹ کا حصیت رکھتا ہے بندرگاہ کا تو اس لئے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے یہاں سنگاپور میں جو بڑی دو زبانیں استعمال ہوتی ہیں تعلیم میں بھی پہلی جو زبان ہے پتنخا جس کو آپ چائنیز مینڈرین کہیں جو مینڈرین زبان ہے وہ اس کے ساتھ انگلیش تو یہ بائی لنگول ہے سارے چائنیز یہ سنگاپورین اور یہ خود کو شاید نسلی طور پر ان کو چائنیز بھی سمجھا جاتا ہے لیکن یہ نسلی طور پر خود کو چائنیز اتنا نہیں سمجھتے ہیں لیکن زبان چائنہ والے استعمال کرتے ہیں یہاں دوسرے امیگرنٹس کی زبانیں ہیں جس میں انڈیا جو تعمل بہت بڑی زبانیں ہندی ہیں تعمل مطلب ساؤڈ انڈین بہت زیادہ ہے یہاں پوری جو لیور مارکٹ ہے وہ ساؤڈ انڈین سے بھری پڑی ہیں اور پورا جو کیچن ہے کیچن مارکٹ ہے وہ فلیپینوں سے بھری پڑی ہے خیر بہت یہ ایک گرین اس کے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ایک ہی شہر ہے بڑا اور ایک ہی ملک ہے اور بہت ہی سرسبز ہے ہر جگہ ہریالی ہے صفائی کے بہت ہی یہ خیال رکھتے ہیں ایسا ہی خیال رکھتے ہیں جیسے ٹوکیو والے جاپان میں میں نے دیکھا کہ وہاں رکھتے تھے آؤڈڈور سموکنگ کی اجازت نہیں ہے آؤڈڈور بھی سموکنگ کے لیے ایک آت دور دور کہیں آپ کو جگہ ملتے ہیں وہاں آپ سموکنگ کر سکتے ہیں باقی آؤڈڈور اجازت نہیں ہے سموکنگ کی اب اس پارک کی طرح آتے ہیں اس پارک کو کہتے ہیں سنگاپور بوٹینک گارڈن یہ ایک بہت بڑا پلانٹ کا ایک گارڈن ہے ان کو یہ شاید اب دور پر نیشنل پارک بھی سمجھتے ہیں اس میں پریندے بھی ہیں اس میں کچھ ٹروپیکل فورسٹ ہے جو خدرو ہیں کچھ انہوں نے خود اگایا ہے اور اس کی حفاظت کی ہوئی ہے اور اس کو رکھا ہوا ہے اس میں پورے اس ریجن کے جتنے پلانٹ سے پودے ہیں ان کی قسمیں پائی جاتی ہیں البتہ اس ریجن کی میں بات کر رہا ہوں پائین ٹریز نہیں میں نے دیکھا ایک کے علاوہ میں نے کبھی اس پارک میں نہیں دیکھا کہیں ایک اور اس پارک کے اندر کئی پارک سے مطلب اس گارڈن کے اندر چھوڑے چھوڑے اور گارڈن ہیں کسی کو ہیلنگ گارڈن کا نام دیا ہے کسی کو جنجر گارڈن کا نام دیا ہے مختلف کسی کو ایون ہارٹ گارڈن پر کیا کہتے ہیں اس کو ریسپیریشن گارڈن وغیرہ یہ بھی ساری اس کو انہوں نام دے جھیل بھی ہے کچھ جگہوں پہ پانی بھی گرتا نظر آتا ہے چھرنے بھی ہیں یہاں اس پارک میں کوئی کاغذ کا ٹکڑا پورے اس جنگل میں نظر نہیں آئے گا اور کسی نے اگر ڈالا تو ہزاروں ڈالرز میں اس کو جرمانہ کیا جاتا ہے سگرٹ پینا یہاں بالکل الاؤٹ نہیں ہے کہیں کی بھی اس پورے علاقے میں سگرٹ کی وہ اجازت نہیں ہے پینے کی اس کے اندر جو پارک ہے اس پورے بوٹینیکل گارڈن کو تو کوئی فیس وغیرہ نہیں لیتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک اندر ایک فلاورز پارک بھی آپ کہے کہے لیکن اس کو اورکٹ جو اورکٹ ایک خصوصی درخ ہے اس کا نام پلانٹ ہے اورکٹ گارڈن ہے اس کو ابھی پندرہ ڈالر اس کا داخلہ فیس ہے اس میں بڑے پودے پھول مختلف قسم کے اور انہوں نے بڑے پکڈنڈیا بنائی ہے بیچ میں سے بہت ہی مزہ آتا ہے بہت ہی شاندار لگتا ہے پورا گرین پھولوں سے بھرا ہوا وہ اس آرکڈ کے اندر ہیں میں نے دیکھا کہ سنگاپورین کو گرین ہونے کا بہت ہی احساس ہے ان کو مطلب کلائمٹ چینج کا بہت احساس ہے میں نے اس سے پہلے اس گارڈن میں جانے سے پہلے میں دو پرائمری سکولز یا ارلی پرائمری سکولز میں میں گیا تھا تو وہاں بھی تین سال دو سال چار سال کے بچوں کو یہ کلائمٹ چینج اور گرین ہونے کے حوالے سے بتاتے ہیں ایسی سرگرمیاں رکھتے ہیں جن میں کلائمٹ چینج سے اور درختوں سے اور اپنے ماحول سے اور صفائی سے محابت پیدا ہو جاتی ہیں ان اسکولوں کی کہانی خیر میں پھر سناؤں گا کہ وہاں کیا دیکھا میں نے کہ ارلی چائل ہوت ڈیولیپمنٹ جو بچوں کی ہے وہ کس طرح کی جاتی ہیں اس کی فگر کس طرح کی جاتی ہے مجھے بار بار احساس ہونے لگا تھا کہ میرے ملک میں بڑے حصے میں میرے ملک میں شاید کہیں بہت الیٹ ٹائپ کہ آدھ اسکولوں میں ایسی کوئی سرگرمی ہو لیکن اوارال گورنمنٹل سطح پر یا کوئی آس سطح پر ایسی کوئی سرگرمیاں نہیں ہیں اور نہ گھروں میں ہیں ہمارے بچے ہم سارے نفسیاتتوں پر بیمار منٹلی ڈس آرڈر سوشلی ڈس آرڈر ہم اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہماری ابتدائی تربیت یا آرلی چائل ہوت ڈیولیپمنٹ وہ نہیں ہوئی ہے اور تربیت سے یا وہاں پاکستان میں تو ہی مراد لیا جاتا ہے کہ تربیت تربیت یا ریلیجیس ٹیکسٹ اور تربیت یا ریلیجیس ٹیچنگز وہ بھی ایک لحاظ سے فٹ ہے اچھا ہے لیکن کیا اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے کیونکہ یہ تو پورا ایک میڈیکل سیکالوجیگل سوشل پورا ایک اس کا ہے یہ آرلی چائل ہوت ڈیولیپمنٹ اس کا برین سائنس بھی انوالف ہے اس میں سوشل سائنسز بھی انوالف ہے اس میں سائیکالوجی بھی انوالف ہے اس میں بچوں کی پیڈریائٹی کیا کہتے اس کو پیڈیالوجی بھی انوالف ہے تو خیر وہ اس پر آلک بات میں نے ایک بات جو محسوس کی وہ یہ تھی کہ میرا سوات جو وادی سوات ہے وہ تو پورا خود بخود قدرتی طور پر ایسا یہ گارڈن ہے لیکن ہم نے اس کے ساتھ کیا ہم حال اس کا حالت اس کا حال کیا کرتے ہیں یہ سب کو معلوم ہیں خصوصا آپ پر سوات میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو قدرتی طور پر خدرو جنگل ہے اس کی ان کی طرح جنگلات تو بہت کم میں نے دیکھے ہیں پائن ٹریز دیودار دیار وغیرہ کی جو درخت ہے وہ لیکن ہاں ہم نے اس جنگلات کو ٹریش سے بھرتے ہیں ان میں ان کو جلاتے ہیں آپ نے کالام کے مشہور جنگل کا سنا ہے دیکھا ہے کہ وہ ٹریش سے لٹر سے ربش سے بھرا پڑا ہوتا ہے مہوڑن جیسے جگہ کو دیکھا ہے تو ہمارا تو اس ہمیں قدرت نے بہت کچھ دیا ہے لیکن ہم اتنے نکم میں ہو چکے ہیں اور ہمارے تربیت ایسی ہو گئی کہ قدرت نے جو دیا ہے بس اس کو ایکسپلائٹ کرنا اس کو استحصال کرنا اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنا ہم جانتے ہیں اس کی حفاظت کرنا اس کو اپنے مستقبل کے لیے اپنے مستقبل کے نسلوں کے لیے اس کو رکھنا ہمارے ہماری تربیت کا حصہ نہیں ہے بدخزمتی سے اور ہم بار بار کہتے ہیں نا جس کھیت سے دیکھاں کو میوسر نہ ہو روزی اس کھیت کے اور خوش آئی گندم کو جلا دوں مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس جنگلات سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ان جنگلات کو کٹو ان جنگلات کو آگ لگاؤ بھائی جان یہ جنگلات پھپڑے ہیں یہ جنگلات حسن ہے یہ جنگلات فطرت ہے قدرت ہے یہ جنگلات زندگی ہے انہی کی وجہ سے پانی ہے انہی کی وجہ سے ہوا صاف ہے انہی کی وجہ سے ہمارا ماحول قدرتی ماحول صاف ہے لیکن یہ باتیں کون سمجھے گا بار بار احساس ہوا کہ ان لوگوں نے ہر بوٹے اور ہر پودے کی اتنی حفاظت کی ہوئی ہے اور ہم نے ہر پودے اور ہر بوٹے کی پیچھے ہم نے کلھاڑی لے کر آم پڑے ہیں آرہ آری لے کر پڑے ہیں اور ہر بوٹے اور ہر درخ کے نیچے ہم نے پلاسٹک کے تھیلے ڈالے ہیں گند ڈالا ہے اور اس کے پتے ہم نے کٹے ہیں شاخے کٹے ہیں یہ ہماری حالت ہے بس جہاں بھی جاتے ہیں تو دو احساسات بڑے ہوتے ہیں آپ بیرون ملک جب بھی جاتے ہیں چونکہ ہم نورت میں رہتے ہیں پاکستان کے تو ہمیں زیادہ اس کا پتہ ہے جنوب کا اتنا پتہ نہیں میں نے نورت کی طرح خوبصورت اور قدرتی طور پر ڈائیورس متنوہ علاقے بہت کم دیکھیں پانی سے اور ایسے نیل گو اور خوبصورت چشموں اور پانی سے میں نے ایسے طرح علاقے بہت کم دیکھیں لیکن اس قدر تباہال اس قدر ان علاقوں کے بارے میں بہصی بھی میں نے کبھی نہیں دیکھی اب ہم کیا کر سکتے ہیں یہی کر سکتے ہیں کہ انفرادی سطح پر ہم کچھ نہ کچھ عقل پکڑے ہم کچھ نہ کچھ اپنے طور طریقے تبدیل کرے اپنی عادات تبدیل کرے اپنے لائف سٹائل تبدیل کرے اور ان جگلات اور ان اس حسن کو بچائے اپنے لیے اپنی نسلوں کے لیے اور حکومت کو چاہے ٹورزم کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ان علاقوں میں ٹورزم سیجاہت بڑھائے ہمارے سوات کے اوپر کے علاقوں میں کمراد کے علاقوں میں چترال کے علاقوں میں بھائی ٹورزم بڑھاؤ لیکن پہلے یہ تربیت بڑھاؤ اپنے ٹورسٹ کی اور مقامی لوگوں کی تاکہ وہ اس ماحول کو تو نہ مٹائے ورنہ ایسے ٹورزم سے تو یہ جو قدرت کا حسن ہے وہ تباہ ہو جائے گا اس کی اس کے ساتھ جبری اسمت دری اس کی ہو جائے گی تو یہیں کہا جا سکتا ہے کہ قدرت نے ہمیں دیا ہے ہم نے اس کا کچھ فائدہ نہیں لیا ہے جو قدرت نے ہمیں دیا ہے ہم نے اس کا نہ خیال رکھا ہے نہ اس سے فائدہ لیا ہے ہم نے بس قدرت کے اس حسن کو مٹایا ہے شکریہ